السلام علیکم کیا حال ہیں سب کے کیسے ہیں سب امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی اچھا آئیڈیا ایکسٹرا کپڑے سے جو فری کپڑا ہمارے پاس ہوتا ہے فالتو کپڑا ہوتا ہے اس سے ہم فینسی ڈوری کس طرح بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں بہت خوبصورت ویڈیو ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈوری بنانے کا طریقہ بہت سمپل اور پیارا طریقہ دیکھیں ڈوری کا یہ بنانے کے لئے جو فلاور ہم نے ڈوری کے بنانے ہیں اس کے نیچے جو ہم نے یہ کپڑا لگانا ہے تو ہمیشہ کڑک کپڑا لیں آپ تھوڑا جاندار کپڑا ہونا چاہیے جو آپ ڈوری کے نیچے لگائیں یہ اوپر بنارسی لگائیں گے نیچے یہ راو سلک کپڑا ہے اس سے ڈوری کے کونے بہت خوبصورت بنتے ہیں جو ہم فلاور بناتے ہیں اس کی پتیاں بہت اچھی بنتی ہیں چار بائے چار یعنی کہ فور بائے فور کا میں نے یہ پیس لیا ہے سیم اسی کے ناپ کے نیچے اس کے اسٹر کے پیس نکالے ہیں دیکھیں ڈبل فلاور ہم نے بنانا ہے تو چار پیس یہ اور چار پیس یہ میں نے نکالے ہیں اور دیکھیں یہ جو ہے ڈوری پلٹنے کے لئے میں نے راو سلک کا ہی ریٹ کپڑا لیا ہے تو منٹوں میں تیار کرتے ہیں ڈوری آج چلے مشین پر بتاتا ہوں میں آپ کو کس طرح ڈوری بنتی ہے فینسی ڈوری دیکھیں ایکسٹرا کپڑے سے ہم ڈوری کس طرح بناتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں اس طرح تو بنتا ہے ڈوری کا مو جہاں سے ہم ڈوری فلاور کو ہم ٹین کریں گے دیکھیں یہاں سے ہم نے اس طرح سلائیاں لگانی ہے چاروں طرف اور اس جنگہ پر سلائی کو لے کر آ کر یہاں سے سلائی کو اتار دینا ہے یہ ہم نے ڈوری یہ ٹین کرنے کے لئے اس کو فلاور کے کپڑے کو ہم نے یہاں سے کھلا رکھنا ہے اس طرح سے یہاں سے ہم دیکھیں سلائی اٹھائیں گے اور جلدی جلدی سلائی لگائیں گے ان چاروں پیسوں پر جو ہم نے لٹکنیں بنانی ہیں ڈوری کی دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں پر اس کے ایک بوٹ کی سلائی لگا دینی ہے بلکل اس طرح سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ میں اپنی تمام ویڈیو آپ تک پہنچا سکو بلکل دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں سے سلائی کو نکال دینا ہے سیم اسی طرح ہم چاروں کو ٹرن کر لیں گے کپڑوں کو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بڑی اچھی اور سادھی سی ویڈیو ہے بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے یہاں سے جو میں نے کھولا تھا اس کو ہم اس طرح پینسل سے یا آپ کے پاس اور کوئی نوکدار چیز ہو جو کپڑا نہ پھٹے آپ کا بس صرف دوری کے یہ اس کے فلاور کے کپڑے کے جو یہ ہے اس کے کونے وغیرہ آسانی نکل سکیں آپ ایسی کوئی چیز لے لیں پین کا استعمال نہیں کیجئے گا جب بھی آپ کبھی بھی اس طرح کے دوری وغیرہ یا اور کوئی دوسری چیز آپ ٹرن کریں تو پین استعمال نہیں کیا کریں اکثر ایسا ہوتا ہے پین کی سیائی انک وغیرہ لگ جاتی ہے اس کے اوپر کپڑے پر اور یہ برا لگتا ہے بلکل بارک بارک سے کونے ہم نے اس طرح سے اس کے نکال لینے ہیں دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اس طرح سے بلکل ایسے ہی دیکھیں ہم نے سب کو چاروں کو ان کو اس طرح سے بنا لینا ہے بلکل جیسے بھی نہیں یہ والا بنایا ہے اسی طرح سے دیکھیں چاروں کو میں نے سلائی لگا لی ہے اب کونے وغیرہ ٹرن کر لی ہیں اس کے اب ہم اس کو اس طرح سے کونے والی سائٹ سے اس طرح پینسل کی نوک سے لگائیں نکالیں گے اس کی تمام نوکیں اور چاروں کو اس طرح سے ہم نے ٹرن کر لینا ہے بلکل اچھے سے دیکھیں بلکل سمپل ہے یہ ٹرن ہو جائے گی اور دیکھیں جب کڑک کپڑا ہم اس کے نیچے لگاتے ہیں تھوڑا کلف والا یا تھوڑا سا کڑک کپڑا تو کس طرح خوبصورتی سے بنتے ہیں یہ جو اس کے مو کھلے میں ہیں ان کو ہم اس طرح جب یہاں پر لپ کی سلائی لگائیں گے تو یہ بند ہو جائیں گے اس سلائی سے اس کی ٹینشن نہیں ہے یہاں پر بیسے بھی ہم نے چاروں طرف سلائی لگانی دی تو اس طرح سے ان کو بھی بند کرتے جائیں گے اور چاروں طرف اس کے سلائی لگا لیں گے اسی طرح چاروں پیسوں پر ہم نے سلائی لگا لینی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے ہمیں ڈوری لگانی ہوتی ہے سوٹ کے اندر اور ڈوری ہمارے پاس نہیں ہوتی اور سوٹ دینے کا بھی ہوتا ہے تو لون کوٹن کی ڈوریاں تو ہم لگا دیتے ہیں مگر اس طرح کی فینسی سوٹوں پر ڈوری جب ہم لگاتے ہیں تو پھر سوٹ میں اور جان پڑتی ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے چاروں کو ان کو چاروں ٹرن کر لینا ہے سلائی لگا کر بلکل اس طرح سے دیکھیں یہ میں نے ٹرن کر لیا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح سینٹر میں سلائی لگا لینی ہے تو اس طرح کی ڈوری آپ کو بنانی آنی چاہیے کہ اگر ڈوری نہ ہو تو آپ گھر میں ایکسٹرا کپڑے سے کس طرح سے آپ ڈوری بنا سکتے ہیں بلکل ایسے دیکھیں سب طرف سے یہ برابر ہے میں نے کس طرح سینٹر میں اس کے نشان لگا لیے ہیں آپ اس طرح سے پھر اس کے بعد اس کو یہاں پر ایسے آپ نشان لگا لیں دیکھیں چاروں پیس بلکل برابر اب اس طرح سے ہم ان سب پیسوں پر ایسے ہی نشان لگا لیں گے جسے میں نے اس پر لگائیں بلکل دیکھیں اس طرح بھی لگا سکتے آپ پکڑ کر اس طرح پھر یہاں سے آپ برابر کریں اس طرح اس طرح بھی آپ چاروں چاروں نشان آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہیں تو اور اگر آپ چاہیں تو ڈائریک بھی لگا دیں اگر آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں لگانے میں تو آپ بیسے بھی نشان لگا سکتے ہیں دیکھیں پھر ہم نے سب پر اس طرح سے کٹم یہ نشان لگا دینے ہیں پلس کے بلکل ایسے ہی اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں یہ تو تیار ہو چکا ہے اب ہم ٹرن کریں گے ڈوری آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈوری ٹرن کرنے کا بلکل آسان طریقہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے جب ڈوری کی صلاحی سٹارٹ کرتے ہیں تو بلکل باریک سا دباؤ لے لیتے ہیں اس جنگہ سے تو آپ اس جنگہ سے باریک دباؤ نہ لیں بہت مشکل ہو جاتی ہے ڈوری ٹرن کرنے میں یہاں سے آپ ڈائریک باریک سا دباؤ نہ لیں یہ بہت مشکل کرتا ہے آپ جب بھی ڈوری ٹرن کریں تو یہاں سے آپ نے ایک بوٹ کا دباؤ لینا ہے بلکل اس طرح سے دیکھیں ایک بوٹ چوڑا آپ نے رکھنا ہے اور پھر اس جنگہ نیچے لاکر تقریباً ایک انچ نیچے لاکر آپ نے سلائی کو اتنی ہی کر دینی ہے جتنی آپ نے ڈوری ٹرن کرنی ہے دیکھیں یہاں سے میں نے ایک بوٹ کا دباؤ رکھا اور پھر نیچے میں نے لے جا کر تقریباً ایک انچ نیچے لے جا کر میں نے دباؤ کو اتنا ہی باریک کر دیا جتنی مجھے ڈوری چاہیے جب بھی آپ ڈوری ٹرن کریں تو اس طرح اسٹارٹ آپ چوڑی سلائی سے لیں اس سے ڈوری بہت جلدی ٹرن ہوتی ہے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اکثر بہت بڑا یہ مسئلہ ہے ڈوری ٹرن نہیں ہوتی تو آپ جب بھی ڈوری ٹرن کریں شروع میں اسٹارٹ دباؤ آپ چوڑا لیں دیکھیں کتنا چوڑا دباؤ ہوئی یہ ایک بوٹ کا آپ دیکھئے گا اس طرح سے کتنی جلدی ڈوری ٹرن ہوتی ہے یہاں سے ہم نے چار دھاگے مشین کی سوئی میں ڈالے اور گٹھان لگا لی تھی میں نے نیچے دیکھیں اس جنہ سے بس ایک ہی بل دینا ہے ہم نے دھاگے کو زیادہ موٹا نہیں کرنا اس طرح سے ہم سوئی کو نکال لیں گے دیکھیں اب اے سے ہم پکڑیں گے اور یہ ڈوری سٹارٹ بننا بلکل آسان طریقہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے شروع میں نئے سیکھنے والوں کے لیے خاص طور میں ان بہنوں کے لیے جو گھر میں کپڑی سیتی ہیں ان کو اتنے آئی ڈی اے نہیں آتے تو وہ اس طرح سے دباؤ شروع کا چوڑا رکھیں اور اندر کے دباؤ کو تھوڑا سا پتلا کر لیں کٹ کے جو کپڑا ہم اندر کی طرف اس میں ٹرن کرتے ہیں اور پھر جب آپ اس طرح سے صرف دھاگہ ڈال کر سوئی میں اور اسے کھیچیں گے تو ڈائریک ایک دم سے ڈوری پلٹ جائے گی بلکل اس طرح سے ہم دونوں ڈوریوں کو ٹرن کر لیں گے دیکھیں کتنی باریک اور کتنی قراری یہ ڈوری بنی ہے زبردست بلکل زبردست بنی ہے دیکھیں بہترین ڈوری ہے دیکھیں اچھی طرح دیکھیں آپ اس طرح سے سیم ہم اس ڈوری کو بھی ایسے ہی ٹرن کر لیں گے دیکھیں اتنی جلدی سے ٹرن ہوتی ہے ایک بار اس طرح ڈوری ٹرن کر کے آپ دیکھئے گا چاہے کتنی بھی بڑی ڈوری ہو آپ بہت سانی ٹرن کر سکتے ہیں اس طرح سے اور جب بھی ڈوری کے اس اُرے پپڑے پر آپ ڈوری ٹرن کرنے کے لئے سلائی لگائے تو سلائی کو کھینچ کے رکھیں ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈوری ٹرن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دھاگا ٹوٹ چٹک جاتا ہے سلائی کا اور پھر ڈوری کھل جاتی ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے اس طرح پکڑ کر باریک کٹ اتنا لگانا ہے کہ بس ڈوری اس کے اندر چلی جائے ڈوری کی جتنی گولائی ہے اس کے جتنا ہی اتنا کہ ڈوری اس کے اندر دیکھیں پھس کر جائے بلکل ایسے زیادہ بڑا نہیں کرنا آپ نے بس اس طرح سے باریک سیکس ادھر آپ نے کٹ لگانا ہے اور پھر آپ اس طرح سے رکھیں گے اب جو اس کا یہاں کا جو بیچ کا سینٹر ہے سینٹر نہیں کرنا ہم نے نیچے والے حصے کو بڑا رکھنا ہے اور جہاں ہم سلائی لگا کر جس حصے کو اندر لے کر جائیں گے ڈوری کے اس حصے کو پتلا رکھنا ہے تھوڑا بلکل سینٹر نہیں کرنا پتلا چھوڑا آپ دیکھیں کس طرح میں تھوڑا سا اوپر والے حصے کو چھوٹا کر رہا ہوں دیکھیں آپ مارکنگ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب ہمیں ایسے سلائی لگا دیں گے نیچے کا حصہ تھوڑا دیکھیں چھوڑا ہے اوپر کا میں نے پتلا رکھا آپ کبھی بھی ڈوری کو ٹرن کریں تو کپڑے کو آدھا نہیں کریں اگر آپ آدھا کریں گے تو آپ کا فلاور بلکل چھوٹا سا بنے گا اور چھوٹا فلاور خوبصورت نہیں لگے گا ڈوری کو ہمیشہ سینٹر میں رکھیں آپ جب یہ پہلی سلائی لگا ہے تب بھی اور دوسری سلائی لگا ہے تب بھی ڈوری کو بلکل سینٹر میں ہی رکھنا ہے آپ نے ڈوری کو ادھر ادھر نہیں کرنا اگر آپ ادھر ادھر کریں گے تو پھر ڈوری فلاور کے سینٹر سے نہیں نکلے گی سائٹ میں کہیں دب جائے گی اور فلاور ٹیڑا ہو جائے گا بلکل دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک سائٹ کی سلائی لگا لی ہے دیکھیں اسپیس یہ چھوٹا ہے اور نیچے کا اسپیس بڑھا ہے بلکل اس طرح سے اب ہم اس کو ایسے کھولیں گے بلکل ایسے ہی دیکھیں آپ چاہیں تو دیکھیں اس طرح پکڑ کر کونے کو یہاں سے آپ اس کو ایسے بھی نشان لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کے فلاور کی پتیاں بلکل برابر بنیں بلکل ایسے ہی آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے آپ بیسے سلائی جب لگائے تو آپ اس طرح سے ناپ لیے گا تاکہ فلاور بہت خوبصورت بنیں اور بلکل برابر بنیں بلکل ایسے ہی دوری کو دیکھیں سینٹر میں لکھنا ہے ادھر ادھر نہیں کرنا اس دوری کو خاص خیال لکھنا ہے کہ دوری آپ کی سینٹر میں رہے بلکل سلائی لگاتے وقت ادھر ادھر نہ دب جائے بلکل ایسے ہی پکڑ کر ہم نے اس سائٹ پر یہاں پر لاکر بھی پکا کر دینا ہے اس جنگہ پر دیکھیں بہت اچھا طریقہ ہے یہ فینسی دوری بنانے کا آپ ساڑی کے بلاوس پر بنا کر لگائیں بہت خوبصورت لگے گی یہ دوری آپ برائیڈل سوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنے پارٹی ویئر سوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں کس قدر خوبصورت یہ فلاور بن چکا ہے دیکھیں آپ نوٹ کریں اور دوری کتنی سینٹر میں نکلی ہے اور یہ دیکھیں اندر کا یہ جو کپڑا ہے اس کو ہم پکڑ کر بعد میں اس طرح ٹاکے لگائیں گے یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ٹاکے ہم نے کس طرح لگانے تاکہ فلاور اس طرح کھلا رہے اکثر ایسا ہوتا ہے بیک گلے پر دوری لگاتے ہیں ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو یہ فلاور دب جاتے ہیں اور پھر مڑ جاتے ہیں جب آپ اس طرح ان چاروں کو پکڑ کے اندر بھی ایک ٹاکہ لگا دیں گے تو فلاور آپ کا مڑے گا نہیں دبے گا نہیں اسی طرح کھلا ہوا رہے گا بلکل ایسے ہی کھلا ہوا رہے گا دبے گا نہیں تو یہ دیکھیں اب میں دوسرے سائٹ پر بھی ایک نیچے فلاور لگا لیتا ہوں پھر میں اوپر کے فلاور لگانا آپ کو بتاؤں گا دیکھیں دونوں پر میں نے یہ فلاور ایک ایک فلاور لگا لی ہیں دوری پر اور یہ دیکھیں پھر باریک سے میں نے سراغ کیا اور اس طرح سے یہاں سے ہم نے دوسرا فلاور لگانا ہے آپ تین فلاور میں بھی بنا سکتے ہیں چار فلاور میں بھی بنا سکتے ہیں پانچ فلاور میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح تین چار فلاوروں کو ملا کر بھی تین چار آپ چار چار تین تین فلاور کی تین چار دوری بنا کے لہنگے کے سائٹ میں میں بھی لگا سکتے ہیں یہ دوری بہت خوبصورت لگے گی دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے فلاور اونچے نیچے نہ ہو اس وجہ سے آپ نے اس طرح سے ناپ لینا ہے جتنے بھی نیچے اوپر آپ نے فلاور کو لگانا ہے میں نے پونے دو انچ کا اسپیس رکھا ہے ایک فلاور سے دوسرے فلاور کا اس طرح سے دیکھیں آپ ڈیڑھ انچ بھی کر سکتے ہیں دو انچ بھی کر سکتے ہیں ڈھائی انچ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی پر ہے آپ دوسرا فلاور کتنا اوپر چاہتے ہیں آپ اتنا ہی اوپر لگائیں اس دوسرے فلاور کو آپ اسی طرح تین چار پانچ فلاور میں بھی بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت دوری یہ بنا کے چاہے ضرور کیجئے گا دیکھیں یہ جو میں نے دیکھے نشان لگایا تھا اس کو اس طرح برابر رکھنا ہے بلکل ایسے ہی میں نے آپ کو اچھی طرح بتا دیا ہے دیکھا دیا ہے دیکھیں امید یہی کر ہوا میں آپ سے کہ آپ بنائیں گے تو بلکل میرے جیسی ورنہ مجھ سے بھی اچھی اور دوری دیکھیں بلکل سینٹر میں میں نے رکھیے مجھ سے بھی اچھی مجھے بنا کر بتائیں گے کہ ہاں آپ نے مجھ سے اچھی دوری بنائی ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ شہزاد بھئی ہم نے آپ کے طریقے سے سوٹ کٹنگ کیا بہت اچھا بنا کسٹمر نے بڑی تعریف کری آپ کے طریقے سے ڈیزائن بنایا کسٹمر کو بہت پسند آیا یا آپ اپنی سوٹ اپنے سوٹ بناتے ہیں اس کو آپ پین کر پھر ٹرائے کرتے ہیں کہ آپ کی طرح سے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے کٹنگ کی اور بہت اچھی لگی تو یہ میرے لئے فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے مجھ سے سیکھتے ہیں اور پھر مجھے بتاتے ہیں یقین جانیے با خدا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بات سن کر کہ آپ لوگ مجھ سے بہت اچھی طریقے سے کام سیکھتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں آپ لوگ بھی میری محنت کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بتانے میں جو آپ لوگ مجھ سے سیکھ کر پھر بناتے ہیں واقعی آپ محنت کرتے ہیں اور آپ یقین جانیے دیکھیں اب آپ ڈوری دیکھیں بلکل سینٹر میں دوری سینٹر میں رکھیں گے تو فلاور بھی بلکل سینٹر میں ہی بنے گا اب دیکھیں پونے دو انچ کے اس پیس سے فلاور فلاور سے نہیں ٹکرا رہا بلکل اوپر ہے دیکھیں اب ہم اس کو دوری کو یہاں پر کونوں پر ہم لگائیں گے لٹکن وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں اس میں آپ سکے بھی لگا سکتے ہیں جو آج کل پائیاں چلتی ہیں پائیاں بھی لگا سکتے ہیں ان کے اوپر بہت خوبصورت لگتی ہیں پائیاں بھی لگیوی آپ جب بھی اس طرح کی دوری بنائیں لمبی لٹکنے لگائیں چھوٹی لگائیں جس طرح بھی آپ لگانا چاہیں اب آپ یہ دیکھیں دوسرا فلاور میں نے لگا دیا ہے بلکل چھوٹا سا دباؤ لیا ہے دیکھیں اس کی بھی دوری بلکل سینٹر میں ہی نکل کر آئیے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کونوں پر چیزیں ہم نے کس طرح لگانی ہے اندر کے کپڑے کو دوری کے ساتھ کس طرح روکنا ہے یہ دوسرے فلاور کے بھی اندر کے ٹاکے ہم لگائیں گے تو دوری سے چپکا کر لگائیں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ اندر کے ٹاکے لگانا سیکھیں یہ جو کپڑا ہے ادھر ادھر گسے گا تو فلاور کو دبائے گا تو آپ ان سارے کپڑوں کی نوکوں کو اس طرح ملائیں گے سوئی میں چار دھاگے ڈال کر تاکہ ٹاکہ کھلے نہیں ٹوٹے نہیں بلکل اس طرح سے دیکھیں سب کے صرف کونوں کونوں کو آپ پکڑیں گے اس طرح اور یہاں پہ یہ ٹاکے آپ نے لازمی لگانے ہیں یہ ٹاکے لازمی لگانے ہیں یہ آپ کی دوری کو دیر پا اور خوبصورت دکھائیں گے دیکھیں بلکل اس طرح سے آپ نے ان کو پکا کر دینا ہے دیکھیں کتنے زبردست یہ پتیاں اس پھول کی نظر آ رہی ہیں تو جب بھی بنائے دوری اس طرح بنائے اب یہ آپ سب کو پتا ہے میرے پاس موتیوں کا یہ ڈبا ہے برنی ہے اس میں موتی ہوتے ہیں تقریبا ہر طرح کے تو گولڈن اور ریڈ مجھے موتی اس میں سے نکال لے ہیں یہ جو میں اٹھا رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو لگانا بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ان کو لگانے ہیں گولڈن لمبا موتی ہے گولڈن اور چھوٹا موتی ہے ریڈ اس کو ہم اس طرح سے بیچ کی ایک لٹکن لگائیں گے تو وہ تھوڑی سی لمبی لگائیں گے چار موتیوں کی اور باقی کارنر پہ جو لٹکن لگائیں گے اس میں ہم ایک چھوٹا اور ایک بڑا موتی استعمال کریں گے چار ٹاکے اندر کے لگانے کے بعد چاروں کونوں کو ملانے کے بعد اس طرح سے بیچ میں ہم نے ایک لٹکن لگانی ہے ایک موتی کو ہٹانا ہے اور اس طرح دیکھیں گولڈن آپ کی سوٹ کا جو بھی کلر ہوا آپ اس میں اس کلر کے موتی لگائیں تو یہ دوری کا جو کلر تھا میں نے وہ دونوں کلر کے موتی لیے ہیں بلکل اسے آپ نے اچھے سے پکا کر دینا ہے اس جنگہ پر بلکل اسی طرح کہ لٹکن ٹوٹے نہیں سوٹ دھولنے کے بعد بھی بلکل اسے ہی اب کونوں پر لگائیں گے دیکھیں اندر سے آپ نے کس طرح چھپاتے ہوئے ٹاکے کو رکھنا ہے اس گرہ کو اور اس طرح آپ نے ایک لمبا موتی لینا ہے پھر ایک چھوٹا موتی لینا ہے چھوٹے موتی کو چھوڑ کر لمبے موتی میں سے واپس سے سوئی نکال لیے اور اس طرح سارے کونوں پر آپ نے فلاور کے جتنے بھی یہ کونے ہیں ان پر آپ نے اس طرح سے لٹکا رہے چھوٹی چھوٹی سی یہ لٹکا دینی ہے یاد رکھیں لٹکنیں جب بھی لگائیں چاہے وہ دوری میں ہو چاہے وہ شیٹ میں ہو لٹکنیں ہمیشہ ہلتی ہوئی لگنی چاہیے لٹکنیں کسی ہوئی بہت بری لگتی ہیں بڑی زہر لگتی ہیں تو آپ ہلتی ہوئی لٹکن لگائیں دیکھیں اس طرح جھولتی ہوئی ہلتی ہوئی دیکھیں کرسٹل کا موتی ہے اس میں ہلتی ہوئی لٹکنیں بہت خوبصورت لگیں گی لٹکنیں جب بھی لگائیں لٹکنوں کا مقصد ہوتا ہے ہلنا بہت سارے لوگ موتیوں کی لٹکنیں لگاتے ہیں وہ ایسی کھڑی دیتی ہیں جسے ان کو کسی نے بان دیا ہو تو آپ بندی ہوئی لٹکنیں کبھی نہ لگائیں دیکھیں ہلتی ہوئی لٹکنیں ہیں ساری یہ ہلتی ہوئی ہی خوبصورت لگتی ہیں جھولتی بھی پیاری لگتی ہیں تو جب بھی آپ لگائیں اس طرح لگائیں دیکھیں یہ دیکھیں اس کی میں نے کس طرح ڈوری کے ساتھ چاروں کونوں کو روک دیا ہے بلکل ایسے ہی تاکہ یہ دیکھیں اب یہ کونہ ادھر ادھر نہیں لگے گا بلکل بیچ میں سینٹر میں رہے گا ادھر ادھر نہیں اٹکے گا کہیں پر بھی بلکل سینٹر میں رہے گا اس طرح سے ڈوری بنائیں جب بھی بنائیں ایک اچھا ایڈیا تھا ایک اچھا ذریقہ تھا سوچ آپ سے شیئر کرلوں آپ گھر بیٹے فینسی ڈوری بنا سکتے ہیں بلکل اس طرح سے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھیں کتنی زبردست یہ ڈوری بن چکی ہے بہترین طریقہ آپ کے لئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ